ایک مولانا صاحب ہیں جن کا نام ہے مولانا تارک جمیل کہتے ہیں کہ اپنے بیان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی تو کیا ان کا بیان سننا چاہیے میرے بھائیوں یہ مولانا تارک جمیل صاحب جہیں یہ ان کے بیانات اچھے بیانات ہوتے ہیں ان کی تقریریں اچھی تقریریں ہوتی ہیں لیکن ان کے بیانات کے اندر اور ان کی تقریروں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو جس سے سوال میں لکھا گیا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں قرآن و حدیث کے خلاف اب مثلا بلکہ آپ کو یہ بات ارز کر دوں کہ حضرت صاحب کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ اپنی طرف سے باتیں شامل نہیں کرتے ہیں کوئی بیان ایسا نہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میں نے ان کے بہت سارے بیانات سنے ہیں کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کی ہوگی جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی مثلا ایک درس ایسا تھا مجھے یاد ہے بہت درسہ بہلے میں پاکستان میں ایک پروگرام میں گیا مجھے میرے جاننے والے دوست مجھے اس پروگرام میں لے کے گئے اس وقت میں مدینہ انیورسٹی میں پڑھتا تھا مدینہ انیورسٹی کا طالب ان تھا میں تو چھٹی پہ گیا ہوا تھا پاکستان تو مجھے کچھ لوگ مورانہ تارک دمی صاحب کا بیان میں لے کے گئے میں نے ان کا بیان سنا اس بیان کے اندر انہوں نے ایک موجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ بیان کیا وہ موجزہ اس میں صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک چھوٹا سا بگری کا بچہ تھا اس کو زیبا کیا سالن پیار کیا گیا اور کچھ آٹا تھا تھوڑا سا جوہ کا اس کے ساتھ روٹیاں پکائی گئی وہ کھانا اتنا سا تھا کہ تھوڑے سے صحابہ اکرام اس کو کھا سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی تو آپ نے کیا کیا سارے صحابہ اکرام کو بلالیا کہ آو بھی آج فلا صحابی کی گھر میں دعوت ہے گھر والے پریشان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن میں برکت کی دعا کی اور وہ جو آٹا تھا روٹیاں جو پکائی جا رہے تھے اس میں برکت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ یہ رونما ہوا کہ جو کھانا چند لوگوں کے لئے تھا وہ سینکڑوں صحابہ اکرام گلی کافی ہو گیا یہ بوجزہ سی بخاری سی مسلم میں موجود ہیں اب یہاں تک واقعہ درست ہے لیکن مورانہ تارک جمیر صاحب کو یہاں تک یہ واقعہ بیان کرنا یہ حضم نہیں ہوا اصل میں یہ بعض علماء کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب تک وہ ایسی چیز بیان نہ کریں کہ جس سے مجمع پر اثر ہو مجمع جو ہے وہ ان کی باتوں پر داد نہ دے اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا ہے تو انہوں نے آگے جو بیان کریں جو اپنی طرح سے جو چیز ایڈ کی انہوں نے جو کتاب اللہ میں سنت الرسول میں نہیں وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا اپنی کانوں سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جب گوشت تھا رہے تھے تو صحابہ اکرام کو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں نا ان کو الگ کرتے جاؤ ایک جگہ پہ الگ رکھتے جاؤ چنانچہ یہ ان ہڈیوں کو الگ رکھا گیا جب سارے کے سارے لوگ کھا کے فارح ہو گیا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈییں آپس میں جڑنے لگیں پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھنے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے جس بکرے کو زیبا کیا گیا تھا اس بکرے کے آزا بننے لگے اس کے پاؤں اس کے ہاتھ اس کے گردن اس کے اور پلک جھپکتے ہی کیا ہوا کہ وہ بکرہ جس کو زیبا کیا تھا وہ بالکل زندہ ہو کر وہ صحابہ اکرام کے سامنے آ گیا اب یہ وہ چیز ہے جس کا کسی حدیث کی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے اب پھر آپ دیکھیں واللہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی چیزیں بیان کرتے ہیں یہ میں بس وہ بات کر کے اپنے عدرس ختم کرتا ہوں آج تھا ایک کلپ میرے پاس ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجا یہ آڈیو کلپ تھا شاید میرے پاس کسی نے ویڈیو پہ بھیجا اس میں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لئے گیا میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں حضرت آمنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی ان کی قبر کو دیکھوں چنانچہ آپ میں سے شاید کسی نہیں دیکھا ہوگا وہ کلپ سنا ہوگا چنانچہ میں اس کو تلاش کرتے 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 آخر کار پہنچ گیا ایک جگہ پہ تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ قبر تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہی دشوار گزار راستہ ہے پہاڑی راستہ ہے اور وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں تو ہم ایک پیٹرول پمپ میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک بددو آیا وہاں پر جس کے پاس یہ ونیٹ تھی تو میرے ساتھ جو شخص تھا یہ مولانا بیان کر رہا ہے اس کو میں نے کہا کہ جاؤ اس بددو سے پوچھ کے آؤ کہ قبر کہاں ہے حضرت آمنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی تو اس نے جا کے اس بددو سے پوچھا تو اس بددو نے کہا کہ کیوں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا تارک جمیل یہ گاڑی میں موجود ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں قبر کو تو وہ اتر کے آیا کہنے لگا آپ مولانا تارک جمیل ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل میں مولانا تھا تو اس نے مجھے گلے لگا لیا تو اب دیکھیں یہ کس طرح کہانی بن رہی سٹوری کے طرح سے تشکیل پا رہی ہے کہتے ہیں میں نے اس بددو کو کہا کہ آپ مجھے حضرت عاملہ کی قبر پر لے گئے جائیں اس نے کہا کہ میں ویسے تو نہیں جاتا اور نہ کوئی راستہ لیکن چونکہ آپ تارک جمیل صاحب ہیں آپ نے مجھ سے مطالبہ کے تو آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا تو وہ جناب لے کے جانے لگا پہاڑی راستے تھے ادھر ادھر بڑے مشکر راستے تھے آخر کار ہم قبر پہ پہنچ گئے قبر پہ جانا یہ تو ایک الگ موضوع ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مورانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں قبر پہ پہنچا تو میرے اوپر جو کیفیت تاری ہوئی سیدہ آمنہ کی قبر پہ جا کر جو میرے اوپر کیفیت تاری ہوئی اور حیبت جو حیبت تاری ہوئی یہ حیبت خانہ کعبہ کے اندر بھی میرے اوپر تاری نہیں ہوئی واللہ یہ ان کے الفاظ ہیں خانہ کعبہ میں بھی میرے اوپر وہ حیبت تاری نہیں ہوئی جو حیبت سیدہ آمنہ کی قبر پہ میرے اوپر تاری ہوئی اب آپ یہ کہہ کر لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ بھی اللہ کا خوف کریں آپ آپ لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو کیفیت اور جو حیبت کسی کی قبر پہ آپ پر تاری ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر تاری نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کو قبروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں میں کیا کیا بیان کروں میں نے بہت کچھ سنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَعَجِبُ اس سے بڑا جھوٹ المہم یہ ہے میرے بھائیوں اب وہاں ختم کر دو یہ کہانی ہے تو بہت ساری بہت ساری کہانی ہے لیکن بھائی نے جو سوال کیا ہے کیا ان کا بیان سننا چاہیے دیکھیں عام لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا جب وہ اس طرح کی کیسٹیں اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی آڈیوز جب سنیں گے سیڈی سنیں گے تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ مولانا تارک جمیر صاحب نے بیان کیا تو یقینا صحیح کہا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ گمراہی پھیلتی جاری جائے گی تو اس لیے وہ عالم یا وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح چیزیں بھی بیان کرتا ہے غلط چیزیں بھی بیان کرتا ہے آپ اس کے بیانات نہ سنیں آپ اس سے گریز کریں ہاں اگر اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا ہے کہ آپ اس علم کی روشنی میں فرق کر سکتے ہیں کہاں یہ بات درست ہے یہ بات غلط ہے تو ٹھیک ہے کوئی حض نہیں سن سکتے آپ ویسے تو دیکھیں حق بات جہے اگر شیطان سے بھی ملے تو قبول کر لینے چاہیے آیت القرصی کے بارے میں کس نے بتایا تھا کہ آیت القرصی رات کو پڑھ کے سوئیں تو شیطان قریب نہیں آگے کس نے بتایا تھا یہ شیطان نہیں کہا تھا یہ ٹھیک ہے تو حق بات اگر مولانا تارک جمیر اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات بیان کریں واللہ میرے سر آنکھوں پر ہیں واللہ میں اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں سر آنکھوں پر ہیں میرے لیکن اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میرے ندیق مولانا صاحب کی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں اگر علم کی روشنی میں فرق کر سکتا ہوں تو میں سن سکتا ہوں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص علم کی روشنی میں یہ فرق نہیں کر سکتا تو پھر اس کو نہیں سننا چاہیے استفراللہ علی ورکم انہو والغفر رحیم ازاکم اللہ خیرہ